سب سے پہلے تو میں پارٹی کا نتیتوہ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں مجھے منڈی سنسدی اکشیتر سے پارٹی نے رمائندہ بنایا ہے حالانکہ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائن نہیں کیا مجھے شملہ گرامین کی جنتہ نے مہت پیار دیا ہے مان سمان دیا ہے اور دوسری بار ریکارڈ متوں کے ساتھ شملہ گرامین نے مجھے اپنا بیدھائی کیا میں ان کا کرزدار ہوں اور وہاں کے وکاس کاریہ کرنا یہ میری پراتمکتہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی پردیش میں مجھے منتری بننے کا سو بھاگیا پرابت ہوئا ہے اور میں نے پوری نشٹہ کے ساتھ پردیش کے ہر برک کے وکاس کے لیے اپنا یوگدان مکھے منتری جی کے سیوگ سے دینے کا ہر سمبھ پیاس دیا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ ادا کے سمیں میں جہاں ایک سمیں میں چار ہزار پانسو سڑکیں بند تھیں ہم نے ریکارڈ سمیں میں ان سڑکوں کو کھولنے کا کام کیا آج میں نے صبح بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے لئے دربانگیا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان اگر کہیں آپتہ کے سمیں میں ہوا تو وہ منڈی سنسدیہ کشیطر میں ہوا چاہے وہ پلو میں ہوا منالی میں ہوا بنجار میں ہوا رامپور میں ہوا حالانکہ اور راجیوں اور پردیش کے اور علاقوں میں بھی ہوا مگر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ اس کشیطر میں ہوا ہم نے لگاتار اس کشیطر کا دورہ کیا آپتہ کے سمیں میں دن رات چاہے وہ منالی تھا چاہے منڈی کا مندر تھے پنچوکتر مندر تھا بڑا اتحاسک مندر ہے جو پوری طریقے سے پانی کے اس میں آ گیا تھا ویسے ہی آپ کے پنڈو ہے منالی ہے آپ کا پتلی کل ہے آپ کا بنجار میں سینج گھاٹی ہے ہر کشیطر کا ہم نے دورہ کیا اور ریکارڈ سمیں میں وہاں پر ہم نے سڑکوں کو رسٹور بھی کیا بریجز بنائے ہم نے قریبا دو سو کروڑ کے نئے بریجز جو ہے وہ بیلی بریجز سپیشلی کولکتا سے مگائے ان کو وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں لگایا اور ریلیف مینول کے حساب سے مکھے منتری جی نے جو آپ کے کےول ایک سمیں میں ڈیڑھ لاکھ روپے ملتا تھا اس کو بڑھا کر ساتھ لاکھ روپے کیا لوگوں کو وہ پیسہ سمیں پر دیا جس میں سب لوگوں کا سیوگرہ خاص کر کے کلو کے ہمارے جو ماندنیا سی پی ایس ہے اور ہمارے وہاں کے ویدھائک ہے آدھنیا سندر سن تھاکور جی ہے بھوڑنیشور گوڑ ہے اور سبھی اور ساتھی ہے سب لوگوں نے اس میں بڑا اچھا سے یوگ دیا سمرتن دیا تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو ایک نئی دائتوہ دیا گیا ہے پارٹی سے کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے پتا جی کے دکھائے ہوئے راستے پر آگیا چلنے میں وشواس رکھا ہے اور کوئی بھی چیلنج ہو کوئی بھی لڑائی ہو میں نے کبھی بھی اس سے پیچھے ہنے کا یا اس سے بیک فوٹ پہ آنے کا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہے تو میں ہمیشہ میں مانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنسدی اکشیترہ ہے میرے لئے بھی نیا علاقہ ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ چناف جو ہے وہ ٹف ہو میں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے مگر میرے لئے چیلنج اور میں اس چیلنج کو accept بھی کرتا ہوں اور اس چیلنج کو پوری اپنی مضبوطی کے ساتھ پارٹی کے سیوگ کے ساتھ سبھی نیتاؤں کے سیوگ کے ساتھ پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ اور سبھی نیتاؤں کے عاشدوات کے ساتھ ہم لڑیں گے اور اس جیت کو سنشت کریں گے یہ میں آپ کو پورا جو ہے وہ وشواس دلانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری پرتیدواندی کون ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے میں ان کا بہت مان سمان کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا وہ ہمارے بڑے بہن کی سمان ہے اور ان کے اوپر کوئی بھی ایسی ٹپڑی نہیں کریں گے نہ کرنے دیں گے جس سے ان کی یا محلاؤں کی پردیش میں مان سمان میں کوئی ٹھے سائے مگر ان کو جواب دے ہی سنشت کرنی پڑے گی کیا انہوں نے آپدہ کے سمیے میں کیا ان کا رول رہا اب وہ کہتی ہے میں تو ابھی نیتری تھی اور ابھی نیتری ہونے کے ناتے میرا دائتوہ نہیں تھا تو میں نے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دائتوہ کےول راجنیتاؤں کا نہیں ہوتا ہے دائتوہ ہر پردیش کے لوگوں کا ہوتا ہے اور خاص کر کے بیٹی اگر وہ اپنے کو پردیش کی کہہ رہی ہیں تو ان کو اگر انہوں نے اس سمیں رکھے ہوتے سانجا کیے ہوتے تو نشتے طور سے ہم ان کا میں بات کرتے اگر ان کا کوئی یوگدان نہیں نکراتمک اس میں بھومکہ رہی جب ان کو سیوگ دینے کی بات آئی تردیش سرکار کو تو کس طریقے کے انہوں نے ایکوزیشن سرکار کے اوپر لگائے کبھی ان کا سرور ڈاؤن ہو گیا کبھی کوئی ٹرانسفر نہیں ہو رہا اوپر سے پھر اس چیز کو پبلسائز کیا جا رہا ہے دان دب دیا جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے جب دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے ہم نے بھی اپنی سیلری سے دان دیا ہے مگر ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں کوئی ڈراما بازی نہیں کری ہم نے تو کبھی میڈیا میں آ کے نہیں کہا کہ اتنا پیسہ ہم نے دیا اتنا نہیں دیا ہے تو یہ چیزیں اس چیز کو اس طریقے سے جو سنسیشنلائز کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور بار بار جو ایک وہ بیان دے رہی ہیں کہ کانگریس پارٹی ہندو ویروضی ہے اور ہم ہندو ویروضی پارٹی کو ہرائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم یہ ایک دیو بھومی ہے ہمانچل پردیش ایک دیو بھومی ہے جہاں پر کانگریس پارٹی کی سرکار پہلی سرکار تھی ہمانچل کے اندر جہاں پہ دھرمانترن کا کانون لائیا گیا آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا اس سمیں آپ راجنیتی میں نہیں تھی اس سمیں آپ راشتریہ سمسیوک سنگ سے یا آپ بھاچپا سے نہیں جڑی ہوئی تھی یہ اتحاس میں جب آپ جائیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ راشتریہ سمسیوک سنگ نے اور وشوہ ہندو پریشاد نے on record چٹھی لکھ کر ویر بھدر سنگ جی کا دھنیواد کیا تھا کہ ہمانچل پردیش پہلا پرانت ہے دیش کا جہاں پر دھرمانترن کا کانون لاغو کیا گیا ہمانچل میں کروڑوں روپے ہمارے مندروں کے جنہوں دھار کے لیے اگر کسی سرکار نے دیے کانگریس پارٹی کی سرکار نے دیے کلو کے اندر آج اگر اتحاسک دیو سدن بنا ہے منڈی کے اندر آج اگر اتحاسک دیو سدن بنا ہے تو کانگریس پارٹی کی سرکار نے پیر بھدر سنگ جی نے اس چیز کو وہاں پہ بنایا جس چیز کی بات آج مکھے منتری آدھر نیا سکھو جی نے بھی کری کی ہمارچن پردیش دیو سنسکرٹی کا راج ہے یہاں پہ اس طریقے کی باتیں کر کر لوگوں کا دھرووی کرن لوگوں کو بانٹنے کا جو پریاس یہ سرکار کر رہی ہے یہ پارٹی کر رہی ہے کانگنا جی کر رہی ہے یہ بہت آپت کی جنک اور میں نے پہلے بھی کہا ہمیں کون کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں مگر کیونکہ میں راشتر شمسیوک سنگ کا میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا میں وشوہ ہندو پریشد کے جو ہمارے ساتھ ہی ہے جن کا میں بہت مان سمان کرتا ہوں انہوں نے مجھے نمترن بھی دیا رام مندر جانے کا میں وہاں پہ جا کر آیا میرا سو بھاگیا ہے میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا ان کی پرتکریا جاننا چاہوں گا کہ آج جو کھان پان کے سیون کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہندو راج ہے ہماری پردیش جہاں پہ 98% لوگ سناتنی ہیں وہاں پر جاہے جو چیزیں آج پورے دیش پوری پردیش جس کے بارے میں چرچہ کر رہا ہے راشتر سمسیوک سنگ کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے کیا وہ ایک ایسے پرچاشی کا سمرتھن کرتے ہیں جنہوں نے اس طریقے کا کھان اور پان پورو میں کیا ہے یا برطمان میں کیا ہے دیش کی جنتہ بھی جو ہے وہ جاننا چاہیے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہاں کیا ہے کرتے ہیں